آپ سبھی گئے اس فیڈیو میں ساگت ہے اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے فیوریٹ سو سیریل تیرہ میرے ساتھ رہے کے بارے بھائی تیرہ میرے ساتھ رہے کے اب کامنگ اپی دورٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے اب بھائی انٹرسٹنگ اس لیے ہونے والے ہیں کہ بھائی آنے والے دنوں میں گوپی کا جو یہ بیمک بالاپتہ رہے یہ پریہ کو اور بھی زیادہ پریشان کرتا ہوا نظر آنے والا ہے تو گائز آپ کو کچھ ازا سوکی سٹوری میں دیکھنے کو میں لگا کہ جہاں پہلے سکسیم بالکل بھی گوپی کا کچھ چاہتا ہی نہیں تھا لیکن بھائی اب تو گوپی کا اور سکسیم کے جو رومنس ہو رہے ہیں وہ چوری چوری چپک چپکے ہو رہے ہیں لیکن بھائی یہ سارے ایک ازارے کانڈ ہیں یہاں پر بھائی پریہ پریہ ایک ایسا کریکٹر کبھی نیگٹیف کبھی پوزٹیف پہلے جہاں گوپی کا کی کافی زیادہ برواد ہی چاہتے تھے وہ بھائی وہیں سادے میں پریہ جو آشی ہے اس نے پریہ کے خلاف جا کر بہت زیادہ سائدہ بھی کی تھی یہاں پر گوپی کا کی لیکن گائز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کمینگ ڈیٹس میں یہاں پر جو آشی ہے اس کا کیریکٹر پھر سے فلف ہوتا ہوا اندظر آ سکتا ہے کیونکہ بھائی آپ کو آنے والی دنوں میں جیسا کہ میں پہلی بتا چکا ہوں گوپی کا اس وقت ہم کا چوری چوری چپک چپکے والا رومنس تو دیکھنے کو ملنے ہی والا ہے لیکن یہاں پر بھائی آسی پریہ کے روم میں جائے گا بھائی پریہ تو کافی ادھا تلبلائی ہوگی کیونکہ بھائی یہاں پر جائے ہم مون دکھائی کی بات کر لیں جائے ہاں پر ہم ڈائننگ ٹیل پر کھانے کی بات کر لیں پریہ ہر طریقے سے گوپی کا ہر طریقے سے پریہ کو ہرا ہی دیتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہاں پر کوئی رازہ سا ہوگا جو کہ یہاں پر پریہ آشی بتانے جائے گی پریہ کو جب تک بھائی یہ راز بتائے گی پریہ کو لیکن تب تک یہاں پر بھائی چراغ آ جائے گا جس کی وجہ سے آشی کی بات تو بھائی یہاں پر ادھوری ہی رہ جائے گی اور بھائی بعد میں یہاں پر آشی اور پریہ دوبارہ سے ایک ہوں گی یہ تو بھائی اپکرنگ اپیزوٹ میں ہی ریویل ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے